املا ڈکٹیشن یہ میرے لیے تھوڑا ہے جب اس لیکچر کو پریپیر کیا اس لکھنے کے لیے اسطلاع کو پڑھا تو مجھے تھوڑی عجیب سی ایک خوشگوار حیرت کا احساس بھی ہوا اس کی وجہ پہلے اس کو بیان کر دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیوں ہوا ایسا املا کی جنرل ڈیفینیشن ہے دیکھے بغیر لکھنا املا کہلاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ایک چیز کو اور اس کے حوالے سے اس چیز کو بیان کر دیا لکھ دیا یہ کہلاتا ہے املا اچھا آپ کسی چیز کو سنتے ہیں آپ کسی سے ڈکٹیشن رہنمائی لیتے ہیں کسی جس نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز اس طرح لکھنی ہے ٹائٹل پہ یہ دینا ہے جی اس کے سب ٹائٹل میں یہ لکھنا ہے ڈیٹیل اس طرح لکھنی ہے سن کر یا رہنمائی کہیں سے سنا ہے سنا ہوا تھا کہیں سے رہنمائی لے رہے ہیں ساتھ میں آپ کو بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے ڈکٹیشن دے رہا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں اسی بھی املا میں کہتے ہیں املا کے لائے گا کیوں کیونکہ آپ نے دیکھے بغیر لکھا ہے سنا ہے یا رہنمائی لی ہے دیکھا نہیں ہے لہٰذا یہ بھی املا ہوگا اس کے لیے تب ڈکٹیشن کا لفظ آتا ہے وہ تک ہے کہ انسان اپنے تجربے سے انسان اپنی اوبزرویشن مشاہدے سے انسان اپنے حافظے کی بنا پر کیا کرتا ہے انسان پہلے پہل اپنے تجربے سے استفادہ کرتا ہے تو ان تین چیزوں سن کر حافظہ مشاہدہ تجربے سے کیا کرتا ہے کوئی چیز لکھتا ہے اسے ریٹینشن یعنی خزنیت کہتی ہیں اور اسی چیز کو بروئے کار لاکر انسان کسی چیز کو لکھتے املہ لکھتے وقت حضنیت کا سہرہ لیتا ہے ریکال کرتا ہے تو ان چیزوں سے تجربے اور مشاہدے سے اس کی ذہن پر کچھ نقش سب تو ہوتے ہیں انہیں وہ تحریر میں لا دیتا ہے یہ املہ اور ڈکٹیشن کہلاتے ہیں پڑھتے ہوئی خوشگوار یا عجیب حیرت کا احساس مجھے کیوں ہوا پہلے پہل جب میرے پاس ایک فیملی کیس آیا تو اس کا دعویٰ میں نے لکھا دعویٰ اپنے سر جعوید اقبال منگرال صاحب کو چیک کروایا تو انہوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ یہ ڈکٹیشن آپ نے کہاں سے لی وہ پوچھا ہے ان کے لفظ ان کا ڈکٹیشن کا استعمال ہوا تو میں نے کہا تھا سر کہ یہ جو پڑے ہیں آپ کی فیلے پڑی تھی انہیں کو دیکھ کے جو ہیں میں نے یہ پڑھ کے لکھا تھا تو سر نے جو لفظ ڈکٹیشن استعمال کیا تھا اس کا مفہوم اس ٹرم کو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھایا املا مطلب یہ کہ اس دعوے میں جو جہاں پہ پلینٹف ہے جہاں پہ ڈیفینڈڈ ہے اس کا ساکن حال مقیم عدالت کی زبان تھوڑی سی اس کا نا جو کیا کہتے ہیں ڈرافٹنگ مختلف ہوتی ہے یہی مدہ آپ نے کچھ عدالتی زبان میں کچھ ٹیرمز اور اسطلاعات ہیں جو میرے آپ اللہ کے لیکچرز میں سنیں گے تو وہ مختلف ہوتی ہے تو مجھے اب یہ پڑے ہوئی ہے کہ میں نے ایک تو اس کو دیکھا نہیں تھا جو تجربہ تھا جو مشاہدہ تھا جو سر کے جو کیسز تھے فائلیں انہیں دیکھ کہ ایک تجربہ وہ مجھے حاصل ہوا مشاہدہ حاصل ہوا میرے حافظے میں رقم تھی میں نے اسے دیکھ کے جو ہے اس چیز کو اس تجربے سے حاصل کر کے جو نقوش میرے حافظے میں سب تو یہ میں نے ایک دعویٰ لکھا جس سے سر نے مجھ سے سوال کہ ایک ڈکٹیشن کا حاصل نہیں تو اس کو پڑھتی ہوئی ہے بھارت ہے کوئی جملہ ہے کوئی مختصر تحریر ہے یا طویل ترین تحریر ہے سمپل سمجھ لیں کہ دیکھے بغیر لکھنا رانمائی بھی لے سکتے ہیں یا کہیں بھی آپ نے سن رکھا ہے تجربہ حاصل کر رکھا ہے مشاہدہ کر رکھا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے املا